سکرم کیسی ہے میری پیاری پیار سویٹری فیملی اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے زیمان میں رکھے دشمنوں کے شار سے اور شیطان کی شیطانیہ سے محفوظ دکھیں آمین سمامین ایسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانٹی آپ سے روکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ ارمہ پیچاروں پر نہیں اور آپ نے ابھی تک کی رمہ پیچاروں کو سبسکراب نہیں کیا تو کانڈلی جلدی سے جائیں ایرام اپو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آکن کو پرس کرنا بہتکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو باوقت ملتی رہے تو جی اور سنائیں کیسی ہے میری پیاری پیار سے یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی اللہ کے حکم سے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے نو بجے ہیں ابھی تو میں بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی ہوں تو کچھ بیکری میں سے سمان لینا تھا کچھ بچوں نے لنچ باکس میں لے کے جانا تھا تو ان کو نکال کے اس میں سے دیا ہے پہلے وہاں گئے ہیں فلاورز چاہیے تھے گھر کے لیے تو وہ چیزیں لے کے آئی ہوں تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں صبح صبح بیکری اگر آپ نے لینی ہو نا کسی بھی کسی بھی سپر مارکٹ سے اگر آپ نے بیکری لینی ہو میں موسلی ایم این ایس سے لیتی ہوں ان کی بیکری تو صبح صبح وہ ہر چیز فریش بنا کے اول میں سے نکلتی ہے تو صبح صبح جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا لینے کا گرم گرم چیزیں ہوتی ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں سپیشلی اگر آپ نے تو کروسنس لینے کا مزا جو ہے وہ اتنی اچھی سمیل آ رہی ہے ان کا مزا صبح صبح ہی ہوتا ہے اور میں ہمیشہ ان کو بولتی ہوں اس کو اوپر سے بند نہیں کرنا کیونکہ گرم گرم اتنے کرنچی اتنے کرنچی کہ میں تو دو چار لینے کی بجائے میں نے پتہ نہیں کتنے آٹھ دس اٹھا لیے کیونکہ سمیل بھی اچھی تھی اور اینا اور رباب کو یہ آپ سے سکون جی بہت پسند ہے کھانے کے لیے خجور ختم ہوئی ہوئی تھی گھر میں تو یہ بھی مجھے ان کی ہی اچھی لگتی ہے یہ بھی ہسنہ نے اپنے لنچ باکس میں رکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کے لیے پہلی خجور اپنی پیاری پیاری یوٹیو فیملی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خجور اس سے اچھی خجور مجھے پڑھ لاتے ہیں اچھا اس کے پاس دیئے ہیں کلر فلاور لیے ہیں تاکہ آپ کا فلاور صورت دیں اچھا دے ہیں اور کیا لیا تھا جیم ڈالنٹھ بچوں کو اس دن کے یہ اتنے پسند آئے ہوئے نا اتنے پسند آئے ہوئے تو آج صبح بھی تو اس کو کھول کے اس نینے اپنے لنچ باکس میں رکھیں پھر وہاں جا کے کہتا ہے مجھے یہ بھی لینا تو یہ ہے جی یم 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 گٹس جو بھی اس کو بولتے ہیں چھوٹے ہی ہوتے ہیں ساتھ میں ان کے چوکلٹ ہے جو میں آپ کو کھولتے بھی کرتے ہیں مجھے بولتا ہے کھولنا نہیں ہے اس کو کھانا نہیں ہے جب تک میں نا سکول سے ہوں میں نے اس کو بولا میں نے بولا کھول ہوں ہی تو میں ہے یہ نہیں میں آپ سے پرامیس کرتی تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ میں ان کے چوکلٹ ہوتی ہے اس میں ڈپ کرنے کے لیے میں تو ویسے اس طرح بھی کھا لیتی ہوں مجھے تو یہ اس طرح بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کو دن دکھاتی ہوں بائے میں میرے ہاں سے دھونے والے کپڑے تین چار دن سے پڑے ہیں میں دھوپ تھوڑی نکلے حالانکہ باہر تھانڈ ہے بہت یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا دھوپ ہو یا کچھ بھی ہو تھانڈ ہوتی ہے تھانڈ ہوتی ہے بلکہ جس دن ونٹر میں یہاں پہ زیادہ دھوپ ہو اس دن کچھ زیادہ ہی تھانڈ ہوتی ہے تو آج آپ دیکھیں باہر سن آپ کو چاہتیاں مارا نا چاہتیاں مارا نا سن اچھی دھوپ کھلیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو میرے کپڑے پڑے ہوئے نا یہ تو اس کو آج دھونگی دھوکے تھوڑی دیر بائے لٹکا دوں گی نا تو ان کا پانی نہیں چڑھ جائے تھوڑے سندل جائیں گے تو پھر ان کو اندر لا کے پھر ان کے اندر لا کے اس سن پر ڈال دوں گی نا تو پھر وہ اچھے سے ان کا ہو جائے گا پھر پانی پانی نہیں ڈپ کرے گا تو یہ میرا تھا تو چلے باقی بھی جو روٹین ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ سلوری سلوری شیئر کرتی لوں گی پہلے میں فلاور واس اٹھا لوں تو فلاور کو ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے باقی کی باتیں کرتے ہیں ان چیزوں کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ کر لیتے ہیں فل ہار میں کٹنگ کروں گی فلاور کے ساتھ آیا تھا مدرس دے پہ تو یہ والا اس میں فلاور کے ساتھ آیا تھا مدرس دے پہ تو یہ والا بھی یہ میرے خیال سے میں نے لیا تھا اگر آپ سے کبھی فلاور کھولتے ہوئے یہ آپ سے کٹ جائے اور آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اپنے فلاور کو کرنے کے لیے کیا فلاور کھولتے کر سکتے ہیں تو آپ اس میں ٹو سپون شوگر ڈاو دیں تو فلاور آپ کے وہی بھی پوری ٹھیک رہے گی خراب نہیں ہوں گے اگر یہ آپ سے پٹ جائے ٹھیک ہے اب اس لائے کو کھول لیتے ہیں اس لائے کو کھول کے اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں اسی طرح ڈال گئی بہت اچھے بہت اچھے فلاور دیکھیں اتنے اچھے ہیں نا کلر فل دیکھیں درہ کتنے پیارے لگ رہے تھوڑا بندہ نا اپنے آپ کو فرش فیل کرتا ہے فلاور گھر میں ہوں تو نہیں تو روم میں تھوڑی رونک آ رکھتی ہے اس کو ڈال دیں سامر میں تو مجھے بس ہوتا ہے کہ فلاور کرنے ہوں ونٹر میں بھی ہوتا ہے تو اب یہ جو ان کی زندگیں ہیں نا یہ تھوڑی لمبی ہیں تو ان کو میں اینگلز پر کاٹ ہوں گی اس طرح اینگلز پر کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نا پھر تھوڑی تھوڑا پانی میں اچھے طریقے سے چلا رہا تھا تو آپ نے اس کو ہمیشہ اینگل میں کاٹنا ہے always اور کاٹیں بھی ایک سائز میں یہ نہ ہو کہ کوئی وردی تے کوئی چھوٹی کوئی فلاور ادھر کوئی فلاور ادھر کوئی فلاور ادھر اس لیے میں نے اس کو کھولنے سے پہلے کاٹ لیا میری لائن جو ہے وہ ٹھیک رہے کٹنے کے لیے اگر آپ کھول کے کاٹنا تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کون سی برانچ آپ نے پہنی کتنے سائز کی کٹ لیا تو اس طرح آپ کا اندازہ بلکل ٹھیک رہتا ہے تو یہ ہوگی کہ کٹ آپ ان کو کھول لیتے ہیں بسم اللہ کر کے بسم اللہ بسم اللہ نائس ہوگیا نا نائس ہوگیا نا نائس تو چلے اب ان کو میں رکھوں گی ایک جائے گا فرنٹ روم میں ایک جائے گا بیک روم میں تو یہ دونوں فلاور ہوگی ہیں بطن کو ہم دیں گے پھینک اور پھینک کے بعد باقی کے کام شروع بس بھی انجھیں دینے نا نا جاندہ اور میری نیک میں یہاں پہ اتنی درد ہو رہی ہے آپ کی اتنی درد ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اللہ دلاتر عامر کا جنہوں نے آئی برو فنجالی نکل سے لکھے گئے اور یہ سارا ایسے لگا کہ بس میری جان نکل جانے یہ ادھر سے پیچھے سے یہ جو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ والی یہ گردن کی یہاں سے شروع ہو کے ایسے لگے کہ اس شولڈر میں کچھ ہو رہا اتنی پین اتنی پین یہاں سے لے جا کے میری جان مرنے والی میں ہو گئی تھی تو اوپا شکر اللہ کا شکر اللہ کا تو اوپا ابھی تھوڑی ٹھیک ہوں لیکن ابھی جاؤں گی تھوڑا مساج کروا کے ہوں گی کیونکہ اس طرح تو پھر میرا دین ہی نگز گئی ہے ابھی بھی نہ میں ایسے نہیں کر سکتی بہت پین ہو رہی ہے پیچھے تو آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے دعائیں کیجئے گا میرے لیے اپنی ارم اپی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری فیملی کو دیتی ہوں آپ سے زیادہ یہی پہ کرتے ہوں میری دعاوں میں تو میرے ساتھ ساتھ ہو اللہ اچھا ہی اچھا ہوگا لیکن اگر آپ کسی کے لیے نیگٹیف باتیں کرو گے تو پھر آپ کے لیے بھی نیگٹیف باتیں ہی ہوں گے تو اللہ نے تو یہ بھی جب آپ دعا مانگتے ہو تو اللہ پسند کرتا ہے کہ پہلے آپ کسی کے لیے مانگو پھر اپنے لیے مانگو تو پھر آپ کس طرح کسی کا دل دکھا کے باتیں کر کے چاہتے ہو کہ آپ کا اچھا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کسی کا اچھا ہوگا لیکن انیوے ہر کسی کی اپنی اپنی چوئس ہے سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اپنی دنیا میں مگن رو اپنے کام کرو کیوں کسی پہ اہمی نوک جھونک کرنی کیا فائدہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے نہ کہ اپنے امال بھوت کے جانا ہے تو آپ کیوں اپنی قبروں کو حراب کر رہے ہو آپ کیوں اپنی لائفوں کو حراب کر رہے ہو کسی کے اوپر لکھیں تو چلیں جی لیتی ہوں آپ سے جادت سچی میں بہت یاد آگئی تو کرنی پڑی پھر رکھیں گا اپنا اپنا خیال دیکھیں فلاور کتنے خوبصورت لگے اللہ حافظ اور اللہ حافظ